شہر کے ایک کالنی میں ایک بزرگ کپل انکا اور آنٹی رہتے تھے وہ کالنی ابھی ہی بنی تھی اس لئے اس میں چار سے پانچ گھر ہی بسے ہوئے تھے ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر اپنی پتنے کے ساتھ ویدیش میں رہتا تھا کیونکہ اس کی پتنی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر پر رہے کر اپنے ساس سسور کی مدد کریں یہ بزرگ انکل اور آنٹی جس کالنی میں رہتے تھے انہیں ہمیشہ سے یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں کوئی گھٹنا نہ ہو جائے اس لئے زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے لیکن ان کا یہ روٹین تھا کہ وہ ہر صوبہ سورج نکلنے کے بعد ٹہلنے کے لئے نکل جاتے تھے ایک دن دونوں روچ کی طرح صوبہ کو ٹہلنے نکلتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا تیجی سے سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے اور اس سائیکل کے پیچھے ایک فاورہ بندہ ہوا تھا لیکن انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور چلے گئے دوسرے دن اسی سمیں پھر سے وہ لڑکا دیکھا اور اسی طرح تیجی سے سائیکل چلاتا جا رہا تھا اسی طرح تیسرے اور چوتھے دن بھی وہ لڑکا دیکھا پانچوے دن آنٹی جی نے انکل سے کہا یہ لڑکا ہر روز صوبہ اسی سمیں تیجی سے سائیکل چلاتے ہوئے جاتا ہے مجھے لگتا ہے کچھ گڑھ بڑھ ہے کہیں یہ لڑکا کوئی گلت کام تو نہیں کر رہا لیکن انکل جی نے منع کر دیا کہ جا رہا ہوگا کہیں ہم سے کیا پرانتو آنٹی جی بولی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کالنی میں کوئی گڑھ بڑھی تو نہیں انکل جی بولے ٹھیک ہے اگلے دن ہم اس لڑکے کا پیچھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جا کھا رہا ہے اگلے دن صوبہ کو پھر سے وہ لڑکا دیکھے سے سائیکل چلاتا نکلا ان کے پیچھے انکل اور آنٹی جی بھی گئے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ لڑکا ایک پیڑ کے پاس سائیکل کھڑی کر دی اسی پیڑ کے پاس تھوڑی سے خالی زمین پڑی تھی اور اسے وہ کھوڑنے لگا انکل اور آنٹی جی نے کچھ دیر تک دیکھتے رہے یہ لڑکا کیا کر رہا ہے لیکن لڑکا زمین کھوڑے جا رہا تھا کچھ دیر بعد انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ آپ یہ زمین کیوں کھوڑ رہے ہو لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انکل جی میں آپ دونوں کو روز دیکھتا ہوں لیکن آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور یہ زمین اس لئے کھوڑ رہاں کی میری نئی نئی نوکری لگی ہے انکل نے پوچھا کہاں نوکری لگی ہے ایسا کون سا کام ہے جس میں زمین کھوڑنی ہے لڑکے نے کہا میں بڑے دن سے بیوجھگار تھا فائنالی مجھے فارم ہاؤس میں کام ملا اور انہیں ایسے لڑکے کی ضرورت ہے جسے کام کرنے کا انوبہ ہو اور میرے پاس کوئی بھی انوبہ نہیں ہے اس لئے میں روز یہاں فاورہ لے کر آتا ہوں اور جمین کھوڑنے کے پریکٹس کرتا ہوں تاکہ جیسے ہی نوکری پر کام شروع ہو اس میں ہمیں نکال نہ دیا جائے اس لئے روزانہ محنت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اس لڑکے کی بات سننے کے بعد انکل اور آنٹے جی نے لڑکے کو آسیر وقت دیا اور بولا بہت ہی بڑی بات ہے پریاس یہ زندگی میں سب کچھ ہے یہ چھوٹی سی کہانی زندگی میں ہمیں بہت بڑی بات سکھاتی ہے تو اگر ہمیں سکسیز ہونا ہے تو سکسیز کے لئے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں لگاتار محنت کوشش اور پریاس کرنی ہوں گی تب ہی ہم جیون میں سفل ہوں گے تو دوستو آپ کو آج کی یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ایسے ہی نئے نئے موٹیویشنل سٹوریز لے کر آتا رہوں چلیے دوستو ملتے ایک نئے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے عزازت تاکہ میں آپ کو آج کیا ہے